پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیئے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں اور بریلی کے امام سیدی سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں بکارِ خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ بکارِ خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہابِ کشنبازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریضِ دردِ غسیانم اغسنی یا رسول اللہ عزیزان ملتِ اسلامیہ میں نے جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدارِ مدینہ نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہِ آلیہ میں درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں سارا مجمع محبت کے ساتھ نبی کو حاضر و ناظر جان کر کے درودِ پاک پڑے اور اپنی آواز تو نکالی اگلی نبی نواز سے پڑی اللہم صلی علیہ سجدنا و سولانا محمدِ محمدِ مَعَدَنِ جُودِ وَالْكَرَمْ وَعَلَى عَلَى عَلِهِ وَبَارِقْ وَسَلِّمْ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیزانِ مِلتِ اسلامیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرینڈز اپارٹمنٹ کالونی میں ایک جلسے کا انعاقات کیا گیا ہے اور اس میں دور و دراز سے علماء کو مدعول کیا گیا ہے ہمارے مقرر خصوصی آج کے اس بزم کے مقرر خصوصی خطیبِ اہل سنت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ ہندوستان فاضلِ نوجوان فاضلِ جامعہ نعیمیہ حضرت اللہمہ مفتی سلمان صاحب قبلہ منظری پوری شانِ خدابت کے ساتھ نمبرِ نور پر جل بگڑ ہیں وہیں خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ باکمال وائزِ شریح مقال حضرت مفتی محمد فرقان رضا نعیمی وہ بھی الحمدللہ ممبرِ نور کی زینت بننے والے ہیں اور آج کے اس بزم میں جو شعرہ مدعو کیے گئے ہیں جنابِ بھائی ندیم رضا فائزی وہ بھی ممبرِ نور کی زینت بنے ہوئے ہیں اور تمام تر شعرہ ممبرِ نور کی زینت بننے والے ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنی کالونی کے تمام حباب سے تمام لوگوں سے اگر آواز ان کی کانوں تک پہنچ رہی ہو اب وہ یہ نہ سوچیں کہ جلسہ شروع ہو جائے گا نہ بجائیں گے بلکہ جلسہ شروع ہو چکا ہے بس آپ کی آمد کا انتظار ہے آپ کے آنے کا انتظار ہے آپ آ جائی گی بس جلسہ شروع ہو چکا ہے میں نے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت دی اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اے لوگو یا ایوہ الذین آمنوں صلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والوں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو عزیزان ملت اسلامیہ آپ تاریخ کا جائز علیں اور تاریخ کے اوراک کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگو نماز پڑھو کہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اے میرے بندوں روزہ رکھو کہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اے میرے بندوں زکاة دو کہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں نماز قائم کرو زکاة دو کہیں ارشاد فرماتا ہے حج ادا کرو لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آپ تاریخ کے چپچر کو اٹھا کر کے دیکھیں اور تاریخ کے اوراک کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہیں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے لوگو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو کہیں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے لوگو میں زکاة دیتا ہوں تم بھی زکاة دو کہیں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے لوگو میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو کہیں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے لوگو میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو لیکن آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف کرتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ اٹھاتے ہیں بائیس ویپارے کو اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلابت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کے اندر شاہ شرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلو ناغلن نبی کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں تو پتا چل گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان تمام کاموں پر اللہ رب العزت جس فعل میں خود بھی شریک ہے وہ پیار آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا ہے سبحان اللہ جس کام کو خدا خود کرتا ہے اس کام کے کرنے کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھی اس کام کا حکم دے رہا ہے سارا مجمع بلند نواز سے پھر نبی کو حاضر و ناظر و جان کر درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ابن عدل جود والکرم وعلا علیہ و بارک مسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضیزان ملت اسلامیہ جلس مکمل طریقے سے شروع ہو چکا ہے جلسے کا آغاز اللہ کے مقدس کتاب سے بھی ہو چکا ہے ہمارے بزرگوں کا صلاف کا طریقہ تھا اپنی محفل کا اناقات کیا کرتے تھے سب سے پہلے اس کا آغاز اس کا آغاز اس کا آغاز اللہ کے مقدس کتاب سے کیا کرتے تھے ہم نے بھی بزرگوں کے طریقے کو عمل اجامہ پہنا لیا ہے ہم نے بھی بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس محفل کا آغاز اللہ کے مقدس کتاب اس کتاب سے کر رہی ہے پھر میں اپنے بزرگوں کے اپنے اسلام کے طریقے کو عمل اجامہ پہناتے ہوئے حمد باری تعالیٰ گھنگنانے کے لیے شاہکارِ ترلنگ بلبل باغِ مدینہ جنابِ بھائی ندیم رضا فائزی کو آپ کے سماتوں کے حوالے کرنے کے کوشش کروں گا اس سے پہلے ایک شیر سمات کر لیجئے اور شیر سننے سے پہلے محفت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور مچھل کر کے بولیے درودوں کا مدینے میں جو طعفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے مدینے میں جو طعفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے اور دعا کرتی ہیں جب بابا فرید و دین کی امی مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا پھیز دیتا ہے اور خدا پرکت دیتا ہے آج تم کہتے ہو ہمارے کاروبار میں پرکت نہیں ہوتی ہم پیسہ خوب کماتے ہیں لیکن پیسے میں پرکت نہیں ہوتی دن میں محنت کرتے ہیں دن میں مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرنے والا انسان سالے تین سو روپے کماتا ہے تین سو پچاس روپیہ کماتا ہے لیکن وہ بھی دن میں مزدوری کرنے کے بعد میں یہ کہتا نظر آتا ہے مولانا میرے کام میں پرکت نہیں ہے میرے پیسے میں پرکت نہیں ہے تو سنو سنیو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں دنیا کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحبہ بھیز دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیز دیتا ہے اور دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی مسلمے میں بھی رب جینی کی پڑیا بھیز دیتا ہے اور خدا خدا برکت دیتا ہے اس بیٹے کی کمائی میں خدا برکت دیتا ہے اس بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیز دیتا ہے جو اپنے ماں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیز دیتا ہے خدا برکت دیتا ہے اس بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیز دیتا ہے لیجی حضرات بلا کسی تنہیدی کلمات کے اپنی گفتگو کو تقلع کرتے ہوئے شاہکار ترنم بلبلے باغ مدینہ جناب بھائی ندیم رضا پائزی آپ کے سماعتوں کے حوالے آنے والے محسس مہمان کا استعمال کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت خیزانِ اولیاءِ کرام شاہکار ترنم جناب بھائی ندیم رضا پائزی جشنِ اصلاحِ معاشرہ کانفرنس